مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو اسی طریقے سے سوہود کے اندر تذکیر بی ایام اللہ یعنی پہلی قوموں کے واقعات اور انبیاء سابقین کے حوالے سے قصے ذکر کیا گئے تھے اور اس کو جائے وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا کر کے کہا کہ ہم یہ قصے آپ کو بیان کر رہے ہیں بہت سے ایسی بستیاں جو ہم نے ملیہ میٹ کر دی ہیں اور بہت سے ایسی بستیاں جو ابھی بھی موجود ہیں سورہ ہود کے مضامین مکمل ہوئے اس کے بعد آج ہم گفتگو کریں گے سورہ یوسف پر سورہ یوسف جہے یہ مکی صورت ہے مکی صورت ہونے کا مطلب ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے کیونکہ جو صورتی اور آیات ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے اور جو صورتی اور آیات ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوں ان کو مدنی کہا جاتا ہے عام طور پر ایک قول یہ بھی ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں لیکن یہ قول راجے نہیں ہے جمہور کا راجے قول یہی ہے کہ جو ہجرت مدینہ بنیاد ہے ہجرت مدینہ سے پہلے جو آیات صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں اور ہجرت مدینہ کے بعد جو نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں سورہ یوسف بھی مکی صورت ہے ظاہر ہے کہ مکی صورت میں نے جزبت آیا کہ عقائد سلاسہ پر گفت ہوئے ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ معاد تو عقائد سلاسہ پر گفت ہوئے ہیں تو سوری یوسف کے اندر بھی ظاہر ہے کہ انہی عقائد پر گفت ہوئے اور پھر سوری یوسف کے اندر یہ ایک سو گیارہ آیتیں اور بارہ رکو ہیں سوری یوسف کے اندر خوبصورتی یہ ہے کہ قصہ اس کے اندر بیان کیا گیا اور پورا قصہ اس سورت کے اندر بیان ہے ورنہ یہ ہے کہ پہلے نبیوں کے طلب ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اتنے ہی قصے کو بیان کیا پھر جہاں کسی دوسری جگہ کو مفید مضامین و اصحاب ماری مطلوب ہیں تو وہاں پر اتنا ذکر کر دیا مسلسل ایک قصہ جو ہے پورا ایک صورت کے اندر یہ ایک مقام پر ذکر نہیں فرمایا لیکن یہ واحد جو قصہ ہے سورہ یوسف کے اندر حضر یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ یہ پوری سورہ یوسف کے اندر یہ قصہ ہے اور یہ قصہ اب کسی دوسری جگہ پر نہیں ہے یہی پر جیسے تو موسیٰ علیہ الس اسلام کے حوالے سے قصہ پورے قرآن میں ٹکڑے ٹکڑوں میں جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے اور انبیاء کے حوالے سے جگہ جگہ پہ ہے لیکن سورہ یوسف کا جو ہے یہ سورہ یوسف ہی کے اندر پورا قصہ بالاستعاب ذکر کیا گیا ہے اسی وجہ سے اس کو آسل قصص فرمایا یعنی سب قصوں میں سے سب سے خوبصور قصہ ہے کیونکہ اس کے مضامین بڑے عجیب و غریب ہیں اس لئے اس کو آسل قصص کہا کہ قصوں میں سب سے شاندار حسین قصہ اگر ہے تو وہ یہ سورہ یوسف کا قصہ ہے اور اس لئے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ ظاہری اعتبار سے وہ بالاستعاب پورا قصہ ایک ہی جگہ پر آپ کو مل جاتا ہے یہ اس کی خوبصورتی اور دوسری یہ کہ اصل میں انسان کی جو روحانی امراض دو ہے بنیادی اور یہ دو روحانی امراض سب سے پہلے روح زمین پہ بلکہ آسمان کے اوپر سب سے پہلے یہ ظاہر ہوئے وہ کیا ہیں ایک کیبر اور دوسرا حسد حسد اور کیبر جو ہے یہ دو گناہ جو ہے معاصیتیں سب سے پہلے جو ہے یہ ظاہر ہوئے ہیں اللہ کی مخلوق میں چنانچہ وہ ابلیس کے وجود سے ظاہر ہوئیں کہ ابلیس کو جب کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر تو اس کی وجود سے کیبر اور حسد دو چیزیں ظاہر ہوئیں اس نے حسد کیا آدم علیہ السلام سے کہ یہ مٹی کے پتلے کو میں سجدہ کرو یہ اس کو مصور بنا لوں جبکہ میری عبادات کا عالم یہ ہے کہ میں ساتوں زمینوں سے لے کے ساتوں آسمانوں تک ہر جگہ چپے چپے پر سجدے دیتا رہا ہوں اور میں ملائکہ کو استاد مدرس الملائکہ ہوں اور اتنے مجھے علوم و معارف حاصل ہیں تو میں سجدہ کروں تو وہ حسد کیا اس نے کہ یہ مقام اس کو عطا کیا جا رہا ہے آدم کو تو آدم سے حسد کیا اور اللہ سے کبر کیا اللہ کی حکم کی روگردانی کر کے اللہ سے تکبر کیا تو اللہ سے تکبر کیا آدم سے حسد کیا تو کبر اور حسد یہ دو گناہ یہ سب سے پہلے مخلوق سے ظاہر ہوئے ہیں اس کے بعد سارے گناہ جو کائنات میں پھیلتے ہیں ان دو ہی کے پیٹ سے پھیلتے ہیں گوئے کہ یہ دو گناہ یہ ماں باپ ہیں اس ماں باپ کی آگے نسل جو ہے باقی گناہ ہے کینہ ہے بغض ہے اور اس کی علاوہ قتل ہے اور کسی نفرت ہے ہر طرح کے جتنے گناہ ہے وہ سارے کے سارے اب انہی گناہوں کے ذریعے سے آگے پھیلتے ہیں تو بنیادی گناہ یہ ہے جب ان کے اوپر قابو پا لیا جائے تو ظاہر ہے کہ ماں باپ ہی قابو کر لیا گیا تو آگے اولاد کہاں سے پیدا ہوگی زوریت کہاں سے پیدا ہوگی اس لئے کہا کہ کبر حسد یہ بنیادی جو ہے گناہ تو یہ دو گناہ اور یہ اس قصے کے اندر یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے بھائیوں نے اللہ تی بھائیوں نے جو حسد اور کبر کیا وہ یہی دونوں گناہ ظاہر ہوئے ایک تو انہوں نے حسد کیا یوسف علیہ السلام سے کہ یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے مزور نظر تھے چنانچہ حضر یعقوب علیہ السلام انہوں پر جان چھڑکتے تھے ہر وہ تو ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تو یوسف علیہ السلام کی اتنا محبوب و منظور ہونے پر باقی جو اللہ تی بھائی تھے ان کو حسد ہوا کیونکہ وہ دس بھائی تھے کل بارہ ہیں ان میں سے دو تو یہ سگے بھائی ہیں بینیامین اور یوسف علیہ السلام بینیامین اور یوسف یہ سگے بھائی ہیں یعنی حضر یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راہیل جو ان کا نام تھا ان کے بطن سے اور دس جو ہیں وہ پہلی بیوی جو ہے غالبا لیا ان کا نام ہے ان سے باقی دس بیٹے ہیں تو گویا کہ وہ اللاتی بھائی ہیں تو سگے جو بھائی ہیں یہ دو ہی ہیں آپس میں اور یہ باقی اللاتی بھائی ہیں اس نسبت سے بھی ان کو ایک حسد تھا کہ بھئی یہ اتنے منظور نظر تو ایک تو حسد کیا اور دوسرا کبر کیا کبر یہ کیا کہ جیسے آگے آئے گا کہ نانو اسبہ ہم تو طاقتور قوی ہیں کیونکہ یہ پہلی بیوی کے اولاد ہیں یہ طاقتور تھے لمبے ترنگے اور ویسے بھی سنایاں لکھا ہے کہ اپنی جسمانی اعتبار سے لمبے چوڑے ترنگے تکڑے تکڑے تھے دس بڑے بڑے دیوہ حیکل قسم کے لوگ اب ان کو اس کے اوپر تکبر تھا کبر تھا ہم طاقتور ہے پورے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں ہم جو زراد کرتے ہیں کھیتیاں کرتے ہیں مویششے چلاتے ہیں اور یہ گھر کا سارا خرچہ تھاٹ بار سے چلتا ہے اور یہ دونوں چھوٹے ویسے کمزور ہیں اور باپ ان پہ جان چھڑتا ہے جبکہ کسی کام کے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے باپ جب بڑی مسٹیک کر رہا ہے ہمیں نہیں سمجھ رہا کہ جبکہ ہم پورے گھر کی معاش کو چلانے والے لوگ ہیں یہ چیز ان کے اندر تکبر پیدا کر رہی تھی تو قیبر حسد یہ دو بنیادی انصر جو ان کے اندر گناہ پیدا ہوئے کہ جس سے یہ سارے قصہ کھڑا ہوا تو چونکہ اس کے اندر اللہ تبارک وطا اس حقیقت کو بتا دیا کہ حسد کرنے والا اور قیبر کرنے والا یہ وقتی طور پر تو کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے لیکن انڈ ریزلٹ وہ معصودی کا ہوتا ہے وہ معصودی کے حق میں فیصل ہوتا ہے جس سے حسد کیا انڈ ریزلٹ میں اسی کو اللہ تعالیٰ نصر فتح دیتے ہیں وقتی طور پر یوسف علیہ السلام کو تکلیف ہوئی کہ انہوں نے چالیس سال کا عرضہ فرقت و جدائے میں گزارا تکلیفیں ہوئیں پردیس کی جو ہے وہ مشقت برداشت کی لیکن انڈ میں وہی ہوا کہ ان کے حسد سے کچھ نہیں ہوا آخر میں اللہ نے ان کو وہ بادشاہ تطا فرما دی نتیجہ یہ کہ یہ ان کے سامنے غلام بن کے کھڑے ہیں تو اس نے بتا دیا کہ حاسد جو ہے وہ اس کی قسمت میں خزلان ہی ہے نقصان ہی اس کی قسمت بھی ہوتا ہے حاسد اگر یہ سوچ لے کہ آسمانوں میں تقدیر کے نوشتے میں اگر اس کے لئے اتنی عزت لکھ دی گئی ہے تو میری مجال نہیں کہ میں اس عزت کو کم کر سکوں اب تقدیر میں لکھ دی عزت ہاں میں اس کو تکلیف پہنچا کے وقت ایک دو دن کا ڈیلے کر لوں اس کو تھوڑی سے تکلیف ہو جائے گی تو ہو جائے گی ورنہ وہ اب جو اللہ نے لکھ دیا اس کو ملنا ہی ملنا ہے ہو سکتا اللہ اس کو جو عزت دی اس کو اور عالی انداز عزت عطا کر دے اس تکلیف کے بدلے میں اللہ اس کی عزت کو دو چند کر دے تو یہ ہوا یہ حقیقت میں بتائی ہے اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اگر پڑھنے والا یہ اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ حسد و عقیبر یہ دو جو گناہوں کی ماں باپ ہیں یہ دو گناہوں کا ماں باپ ان کو اگر قابو کر لیں نہ حسد پیدا ہو کہ یار میں اس سے حسد کے لئے کی ضرورتی نہیں ہے کیوں اس لئے اس کی قسمت میں اللہ نے جتنے عزت اور دولت رکھ دی ہے وہ میں روک نہیں سکتا کیونکہ میری قسمت بھی اللہ جو دولت عزت طاقت رکھی ہے وہ کوئی اس کو نہیں روک سکتا تو میں کیسے اس کو روک سکتا ہوں لہٰذا حسد کرنے کا فائدہ نہیں اپنے آپ کو جلا نہیں ہے ایمین حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنی جو ہے وہ اپنی نیکیوں کو اس طرح جلا لیتا ہے کہ جیسے کہ جو ہے وہ سوکی لکڑیوں کو آگ جلاتی ہے اور قبر کرنے کا فائدہ نہیں ہے اس لئے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ میرے تکبر کرنے کی کیا احسیت ہے میں دس دس فٹ کا انسان ہوا اور تھی طاقتور میں دس بھائیں یہ اتنی عصبہ ہیں طاقتور ہے کس کام کے جب فاقہ اور قہت آیا تو پیالے کشکول لے کے مانگتے پھرتے ہیں مصر کی سرزمین پہ جا کے وہاں باتیاں وقت سے غلہ مانگتے پھرتے ہیں کہاں گئے تمہاری ذرات کہاں گئے تمہارے وہ پھولوں کے باغات کہاں گئے تمہارے مویشی جس پہ ناز کر کے تم نے یوسف سے حسد کیا تھا تکبر کیا تھا اور جی دیکھو ہم ہی طاقتور قصبے معاش کرتے ہیں اور یہ دیکھو یہ کمزور نا تمہاں باپ اس پہ جان چھڑک رہا ہے تو گوہ ہے کہ کہاں گئے ساری تو تکبر کیسا ٹوٹا کہ تمہاری یہ وہ کسی کوئی تمہاری مویشی جو ہے ان کی کھوکے اندر ہو گئیں دودھ تک نہیں دے رہی کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں ہے تمہاری ذراتیں فنا ہو گئیں تو فائدہ کیا ہوا اور وہی بچہ جس کو تم کمزور سمجھتے تھے اللہ نے آج اس کو اس منصر پر بٹھایا کہ اس کے سامنے تم کشکول جئے خیرات کا لے کے کھڑے ہو کہ اب ہمیں آپ غلہ دے دیں تو یہ ایک ایسی حقیقت اللہ نے بیان کی ہے کہ اگر کوئی اس کو فوکس کر لے اس کو سمجھ جائے تو اس کو زندگی گزارنے کا سریقہ بھی آ جائے گا اور مرنے کا ڈھنگ بھی سیکھ جائے گا کیونکہ مرنا اور جینا یہ دونوں جس کو آ گئے ہیں وہ مومنِ صادق ہو گیا وہ منزلِ طے کر گیا کیونکہ صرف جینا ہی کافی نہیں مرنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے تو مرنا اور جینا اگر سیکھنا تو سوری یوسف سے کوئی سیکھے جب سوری یوسف سے جب سیکھ لے گا کہ جس کو مرنے کا سلیقہ اور جینے کا ڈھنگ آ گیا تو بس اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر یوں رہتا ہے جیسے جنت کے مدے لوٹتا ہے اس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے آسون و قاسد فرمایا کہ سارے قصے پیغمبر جو قرآن کریم میں ہمیں بیان کی ہیں سب میں حسین ترین اگر کوئی قصہ ہے تو یہ قصہ ہے اور پھر تیسری چیزہ اس کے اندر جو بیان ہے کہ افت اور پاک دامنی انسان کے وجود کہ افت اور پاک دامنی یہ بہت بڑی چیز ہے یوسف علیہ السلام تو افت اور پاک دامنی جب ثبوت دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس افیب پیغمبر کو کس مقام پہ پہنچایا کس مقام پہ پہنچایا کہ بادشاہ وقت نے بادشاہ آپ کے حوالے کر دی کہ ملک اب آپ سنبھالیں تو گویا کہ افت اور پاک دامنی یہ انسان کو اللہ کی نظر میں اتنا پاکیزہ اور متاحر کر دیتی ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے اس لئے جو اس کے اندر حقیقت کو واضح کیا اور افت اور پاک دامنی چونکہ اس لئے ظاہر ہوئی کہ وہ وہ وزیر مصر عزیز مصر جو تھا اس کی بیوی وہ دسترازی کرنا چاہتی تھی اور عزیز مصر یا یوسف رسول اللہ علیہ وسلم کا موسن تھا ان کا موسن تھا اس نے گھر میں ٹکانہ دیا اور وہاں وہ پلے پڑے بچپن سے جوانی کو پہنچے تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ موسن کی عزت ہے اور میں اس موسن کی عزت پر ہٹ ڈالوں وہ موسن کی عزت آج اگر شیطان و نفس کی وجہ سے کسی بہکاوے میں آگئی ہے تو میرا نہیں بنتا کہ میں اس موسن کی عزت پر ہٹ ڈالوں تو موسن کے احسان کو ماننا احسان فراموشی نہ کرنا یہ بھی انسانیت کی وہ میراج ہے جو انسان کو پیغمبری و ولاد کے مقام تہکرا دیتی ہے تو یہ وہ سبق ہے کہ یہ موسن کے احسان کو ماننا یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک وطال اس بندے کی اس باطنی سرائیت کے دیکھ کر وہ نواز دیتے ہیں کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا جبکہ آج کے معاشریں آپ دیکھیں یہ سارے گناہ موجود حسد بھی ہے بغض بھی ہے اس حسد بغض میں اس موسن کے احسان کو بھی ملیہ میٹ کر دیتا ہے اور اس کو عیزہ پہنچاتا ہے وہ یہ دیکھتا نہیں کہ میرا موسن ہے میرا موسن ہے عفت و پاک دامنی دامنی کے جب وہ پرخچے اڑا دیتا ہے نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک وطال پھر دنیا کے اندر وہ زمین کے کیڑوں سے بھی بتر کر دیتا ہے اس انسان کو اس لئے قرآن نے کہا اولائی کا کلانام یہ تو چپاؤں کی طرح ہیں بلو مزل بلکہ زمین پر چلنے والے حیوان چپائے ان سے بھی بتر ہیں تو انسان کو پھر ایسا بتر کر دیتے ہیں لیکن جب وہ ان چیزوں کو سامنے ملحوظ رکھتا ہے تو پھر اس مقام پہ پہنچتا ہے اگر انبیاء کا دور ہے تو بہت کوئی نبوت کا مقام پاتا ہے یہ یوسف نے پائی ہے لیکن جب اگر ختم نبوت کیا سے نبوت کا سلسلہ بند ہے تو پھر ولایت و معرفت کے اللہ وہ مقامتہ کرتے ہیں کبھی صدقین میں شامل کرتے ہیں کبھی سالین میں شامل کرتے ہیں کبھی شہدہ کا مقامتہ کرتے ہیں کبھی جو ہے وہ ولایت و معرفت کے ایسے ایسے بلند مقامات دیتے ہیں کبھی وہ عارفین کے اندر شامل ہوتا ہے اور کبھی زاہدین کا حصہ بن جاتا ہے اس لئے اس کو آسن و قصص کہا کہ ایسا حسین و خوبصورت قصہ کوئی دوسرا نہیں ہے اس میں اندر یہ حقیق بیان کی اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صداقت قرآن کا دعویٰ کیا ہے کیونکہ جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی کسی صورت میں ایک دعویٰ فرماتے ہیں اس کے اندر دعویٰ فرمایا ہے صداقت قرآن کا صداقت قرآن کا دعویٰ فرما کے اور اس پر آگے پھر دلائل پیش کی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ تذکیر بھی ایام اللہ یعنی تذکیر بھی ایام اللہ پہلی قوموں کے واقعات یعنی پہلے نبی کا قصہ اور وہ تذکیر بھی ایام اللہ یوسف علیہ السلام کی قصے کے ذریعے سے کیا گیا اس نے فرمایا علف لام را شروع کیا اس کو علف لام را سے یعنی حروف مقتعات سے شروع کیا کیونکہ علف لام را یہ حروف مقتعات ہیں مقتعات اس کو اس لئے کہتے ہیں یہ قطع سے ہے قطع میں نے الگ الگ کرنا جدہ جدہ کرنا اور یہ حروف مقتعات کو مقتعات اس لئے کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں کٹھے نہیں پڑھے جاتے علف لام را کو الر نہیں پڑھیں گے آپ الر نہیں پڑھیں گے علف لام را الگ الگ جدہ جدہ کر کے پڑھتے ہیں اس لئے اس کو حروف مقتعات کہتے ہیں اور یہ غروف مقاطعات کے حقیقت کیا ہے اس کے بائی ممارہ میں فرمایا ہے کہ غروف مقاطعات اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا مخفہ ہیں اللہ کے نام کا مخفف ہیں اس لئے یہاں پر علف لا مرا ذکر کیا حضر عبداللہ ابن عباس عزیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ علف لا مرا جو تین حرف ذکر کیا ہیں علف سے مراد ہے انہ اور لا مراد ہے اللہ اور رہ سے میاہد عرا اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے ہیں میں اللہ عرا دیکھ رہا ہوں میں اللہ دیکھ رہا ہوں یوسف علیہ السلام کو یہ قصہ ہوا ہے کہ کرنے والوں نے یہ سوچ کے کر دیا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں یوسف علیہ السلام کو باپ سے بہانے سے باپ سے حاصل کر کے اس کو اندھے کوئیں کے اندر ڈال دیا کوئی دیکھنے والا نہیں تو اللہ نے ابتدائی سے کی ہے علف لام را کہ اس کی سکندر جو آ رہا ہے اس کی سکندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے اندر افت پاک دامنی پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے افت پاک دامنی بچا کے یوسف بھاگ رہا ہے یا اس کو یوسف کو کوئے کے اندر پھینکا جا رہا ہے اس کے قتل کے منصوبے بنایا جا رہا ہے یا اس کی قمیز کے خون کے اندر لطپت کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور بڑا باپ رو رو کے رو رو کے اس کی آنکھیں سپید ہو گئی ہیں چالیس سال کے طویل عرصے کی جدائی فرقت کے اندر وہ تڑپ رہا ہے اللہ کو بھی دیکھ رہا ہے اور پھر اس کو جو اس کو بادشاہت کی مناظر جو مصر کے اندر ہم نے یوسف کو تک رہی ان نظاروں کو بھی دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ وہ بھائی اور باپ جو اس یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور انہوں نے وہی بھائی جو حسد کر رہے تھے آج اس کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور معافی اور توبہ کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں اللہ یہ سارے نظارے کو دیکھ رہا ہوں اس لئے ابن عباس فرماتے ہیں میں اللہ یہ سارے نظارے کو دیکھ رہا ہوں تلک آیات الكتاب المبین یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی کھلی حقیقت دی یہ کتاب یہ کھلی حقیقت دی ہے قرآن کریم یہ اس کی آیتیں جو ابھی آنے والی ہیں اور جو تم اس کو سنوگے کیا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنَاً عَرْبِيًا بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربی عربی سے مراد فَسِعُ اللِّسَان اس قرآن کو ہم نے فَسِعُ اللِّسَان نازل کیا فَسِعُ اللِّسَان نازل کیا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تَعْقِدُمْ عَقَلْ حَاصِلْ کرو سمجھو تمہیں عقل آئے انسانیت کے لیے ہے رہتی آنے والی انسانیت کے لیے بھی ہے جو انسانی موجود ہے اس زمانے اس کے لیے بھی ہے اس لیے عربی سے مراد لفظ عربی سے مراد عربی لغت نہیں بلکہ عربی کا معنی ہوتا ہے فَسِع تو قرآن عربیان ہم نے نازل کیا اس قرآن کو فَسِع ایسا فَسِعُ بَلِیغْ کلام ہم نے نازل کیا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل حاصل کرو تم عقل پکڑو تمہیں سمجھ پیدا ہو جب اس قرآن کو دیکھو گے اس کے مضامین کے حقیقت کو تم سنو گے تو تمہیں ایک سمجھ عقل پیدا ہوگی اور عقل کا نور جب منور ہوگا تم اس عقل کے نور کے اندر یہ مملوک اپنے مالی کو پہچان جائے گا یہ مرزوک اپنے رازی کو پہچان جائے گا یہ مخلوق اپنے مخالق کا پتہ ڈھونڈے گی دنیا کے نعمتوں سے لطف تو اٹھائے گی لیکن اپنے لطیف کو یاد رکھے گی نعمتوں سے لطف اٹھائے گی لیکن نعمتوں سے لطف اٹھا کے عبداللطف نہیں بنے گی بلکہ عبداللطیف رہے گی اپنے اس لطیف کو یاد رکھے گی جس نے نعمتوں کے دو لطف ڈالا ہے لاللک متعقلون تاکہ اندر عقل سیکھو اور عقل یہی ہے کہ نعمت سے لطف اٹھا کے اس لطف کو یاد کرو بس یہ مومن کی شان نعمت و ذلوت اٹھا کے لطیف کو یاد کرتے کرتے چلے جاؤ گے لطیف آخر میں خوش ہوگے آخر کی نعمتوں کے خزانے بھی کھول دے گا اس لئے فرمائے لعل لکم تاقنون تاکنون اقل پگڑو ناہنو نقصو علیکا احسن القصصی ہم قصہ بیان کرتے ہیں پیغمبر تجھ پر آج بہترین قصہ یعنی پیغمبر سے خطاب کر رہے ہیں ناہنو نقصو علیکا اے پیغمبر ہم آج قصہ بیان کر رہے ہیں سب سے حسین قصہ اے پیغمبر ہم تم پہ حسین قصہ بیان کر رہے ہیں بماء اوحینہ اس وحی کے ذریعے سے جو وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں اس قرآن کی جو وحی ہم تیری طرف کرتے ہیں اس قرآن کی وحی کے ذریعے سے ہم بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں وَإِن قُوندَ مِن قَبْلِهِ لَمِنِ الْغَافِلِينَ اگرچہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھی اس قصے سے اس قصے کو آپ نے قرائن کے ذریعے سے ویجدان کے ذریعے سے آپ حاصل نہیں کر پائے آپ کو کسی بھی طریقے سے اس قصے کی خبر نہیں پہنچی لیکن یہ قصہ ہم آج آپ کو بیان کرتے ہیں کہ آپ بظاہر اس سے بے خبر تھے اصل میں ہوا یہ کہ کچھ یہود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشیف لائے اور یہودیوں نے یہ کہا کہ آپ جو یہ جو بہترین قصہ کو بیان کریں سب سے بہترین شاندار قصہ کو بیان کریں آپ بہت قصے بیان کرتے ہیں سب سے بہترین قصہ کون سا ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ قصہ بیان کریں اس پر اللہ تبارک و تعالی سوری یوسف نازل کر دی اور آسل قصد کہہ کے اشارہ کر دیا کہ وہ یہ وہ قصہ یوسف علیہ السلام کا سب سے شاندار بہترین قصہ کیونکہ یہود کے تورات انجیل وغیرہ میں ان کے آسمانی کتابوں کے اندر یوسف علیہ السلام کی اس قصے کی حقیقت موجود تھی یہ قصہ جو ہے شاندار انداز سے ذکر کیا گیا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے کی خبر نہیں ہے لہٰذا انہوں نے آپ سے سوال کر لیا امتحاناً آپ کا ٹیسٹ لیا آپ کا ٹیسٹ لیا کہ آپ جو ہے وہ سب سے آسل قصد کون سا قصہ دارہ سنائیے اس پر یہ پوری سور اتر آئی تو وہ حقہ بکہ رہ گئے کہ یار واقع یہ اللہ تعالیٰ کی پیغمبر ہے کیونکہ ایسے ظاہری قرآن یہاں تو اس مکہ کی سردمین میں موجود نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کا ایسا قصہ پتا چل سکتا ہو یہ پیغمبر واقعی سچا پیغمبر ہے کہ جنہی قصہ آج ہمارے سامنے بیان کر دیا باقی والاک بات ہے کہ توفیق ایمان ہو یا نہ ہو وہ ایمان کی توفیق قسمت والوں کو ہی وہ عبداللہ بن سلام اور اس کے چند ساتھی جو تھے ان کو توفیق ایمان ہوئی باقی بدوقتوں کو توفیق ایمان نہیں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے پر جائے یہ آسن قصد یعنی بہترین قصہ رسول اللہ کو سنایا اس لئے کہہ رہے ہیں وہ کیا قصہ اِذْ قَالَ يُوسف علی ابیہی یاد کر اس وقت کو جب کہا یوسف علیہ بن باپ سے اب یہ قصہ شروع ہو گیا اِذْ قَالَ يُوسف علی ابیہی یاد کر اس وقت کو جب کہا یوسف علیہ بن باپ کو یا آباتی اے میرے ابباجی اِنی رئیتو آدھ آشارہ کوکو بن میں نے دیکھے ہیں خواب میں میں نے دیکھے ہیں خواب میں آدھ آشارہ کوکو بن گیارہ ستارے وَشَّمسَہَ اور سورج وَالْقَامَرَا اور چان رئیتو ملیساجدین میں دیکھتا ہوں کہ میرے آگے سیدہ کر رہے ہیں میرے آگے جھک رہے ہیں میرے آگے سیدہ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں رئیتو جو ہے یہ رویہ سے ہے رویہ رویہ کا مطلب ہے خواب میں دیکھا ہے تو خواب میں دیکھا رہی تو رویہ سے ہے تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور سورج چاند جو ہے وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور ظاہر یہ خواب کا معاملہ ہے تو خواب کے معاملے میں تو آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے خواب میں تو کوئی بھی محال جو ممکن ہو سکتا ہے کوئی بھی مشکل آسان نظر آ سکتی ہے تو خواب میں کوئی بھی عنوان دکھا جا سکتا ہے لہذا یہ اطراز نہیں کیا جا سکتا کہ چاند اور سورج کیسے کٹھے ہو گئے کیوں کہ سورج جب ہوتا چاند نہیں ہو سکتا چاند جب ہوتا سورج نہیں ہوتا ستارے جب ہوتا سورج نہیں ہوتا سورج ہوتا ستارے نہیں ہوتے تو یہاں پر کیسے کہہ دیا کہ یہ چاند سورج ستارے ستارے کٹھے ہو گئے تو پہلی بات تو یہ خواب ہے اور خواب کے اندر جو ہے چاند سورت ستارین محال کا ممکن ہونا یہ ممکن ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب سے دیگر مضامین تعبیر خواب کی طرح اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے نفس العمر میں وہ چیزیں مطلوب نہیں ہوتی کہ جیسے خواب کے اندر سورت چاند اکٹھے ہو گئے اس کا عمل ہے حقیقت عمر میں بھی اکٹھے ہو گئے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ آج آج تو یہ فلکیات کے نظام نے ثابت کر دیا کہ سورت چاند ستارے موجود رہتے ہیں والگ بات ہے کہ سورت جب آتا ہے تو وہ مدم پڑ جاتے ہیں لیکن وہ سیارے اور ستارے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں چاند بھی اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے اسی طرح دیرات جب آتی ہے سورت ڈھم جاتا ہے لیکن موجود رہتا ہے لیکن یہ ستارے جو اپنے مدار کے اندر چلتے رہتے ہیں تو لیکن اللہ تبارک و تعالی خواب میں ان ساری حقیقتوں کو ظاہر کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر ہے خواب میں اس حقیقت کو ظاہر کر دیں لہذا حقیقت کو ظاہر کر کے یہ خواب دکھا دیا اب جب یہ خواب سنایا قالا تو یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے اے میرے پیارے بیٹے لا تقصص رویاکا الا اخواتی کا تم بیان نہ کرنا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں پر اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا فیقید اللہ کا قیدہ وہ تیری عیزہ کے لیے کوئی چال چلیں گے تجھے تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی چال چلیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ باپ ہے گھر کا اببہ ہے وہ پہچانتا ہے کہ یہ بھائیوں کی اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں وہ اتنا غافل نہیں ہے اتنا غافل نہیں ہے کہ باپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ جو اس کے کل کو سگے بن کے ان کو لینے آگے یوسف کوئی سیر کراتے ہیں تو کیا باپ کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں لیکن بات وہی ہے بڑا باپ ہے گھر کے محول ہے اب بھائی کہہ رہے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ حسد کرتے ہیں اس لئے فرم فیقید اللہ کا قیدہ ہے تجھے عیزہ پہنچانے کے لیے تکلیف پہنچائیں گے اس لئے بھائیوں کو بیان نہ کرنا اس سے بات ثابت ہوئی کہ حسد اور کینا پیدا ہو جانا یہ فطر دے انسانی ہے کسی کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے حالانکہ وہ پیغمبر کی اولاد ہیں تو پیغمبر کی اولاد بھی اس بھی وصف باطنی کو جی ہے وہ برے طریقے سے پیش کر سکتا ہے لہذا ان کو بھی حسد پیدا ہو سکتا ہے اور وہ خود پیغمبر کہہ رہا ہے کہ تیرے بھائی جو ہے وہ کہیں تمہیں تکلیف نہ پہنچائیں اور پھر وہ بھی وہ بھی آخر پیغمبروں کی اولادوں میں سے ہیں وہ بھی ابراہیمر صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ پوتے ہیں عیساقر صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے ہیں تو نسل در نصب وہ بھی ان کا بھی کوئی معمولی نصب نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسی فطری بیماری ہے کسی کو بھی لگ سکتی ہے جب تک کہ مرشد کامل سر پہ نہ ہو یا یہ کہ حادی کامل نہ ہو اور اس کے ذریعے سے انسان اپنے قلب کی تکز یہ اصلاح نہ کرے تو منزل ملتی نہیں ہے اس لئے فرمایا کہ لا تقصد رویہ کالا اخواتک کہ تُو کی قصہ بیان نہ کرنا اپنے بھائیوں کو فیقید اللہ کا قیدہ و تیری عیزہ پہنچانے کے لیے تجھے تکلیف پہنچائیں گے کیوں؟ ان الشیطان الانسان عدو و مبین بے شک شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے سب سے پہ شیطان جو ان کے نفس کو بنیں گے اختہ کرے گا امادہ کرے گا وہ جو ہے کہ وہ تمہارے خلاف جو ہے یہ سلسلہ جاری کریں گے تکلیف پہنچا دے گا وَقَذَالِكَ يَجْتَبِعِكَ رَبُّكَ اب آگے جو خواب دیکھا اس کی حقیقت کے حوالے سے کچھ تعبیر کا اشارہ کر رہے ہیں وَقَذَالِكَ يَجْتَبِعِكَ رَبُّكَ اسی طریقے سے تیرے رب جو ہے تجھے منتخب کرے گا تجھے چن لے گا اشتیبا کا مطلب تجھے چن لے گا مطلب خاص برگزیدہ بندوں کی فریست میں تجھے چنے گا وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْعَادِيثِ اور تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا تو تعلیمِ تعبیرِ خواب تجھے عطا کرے گا تو گویا کہ بطورِ موجزے کے بطورِ موجزے کے جو تمہیں کوئی موجزہ دیا جائے گا تو تعبیرِ خواب کا موجزہ دیا جائے گا تو یہ بھی اشارہ کر دیا وَيُعَلِّمُوا نِعْمَتُ وَالِكَ اور تمام کرے گا اپنی نعمت کو تجھ پر تو یہ اتمامِ نعمت سے مراد نبوت ہے کہ یعنی نبوت تجھے دے گا تجھے چنہ خاص بندوں کی فریست میں اس کے بعد یہ موجزہ بھی دیا اور نبوت بھی دی تو يُعَلِّمُوا نِعْمَتُ وَالِكَ اور تجھے جائے وَاپنی نعمت تجھ پر تمام کرے گا اور اتمامِ نعمت کیا وہ نبوت ہے کیونکہ دنیا کی اندر منصب اور یہ حیثت کے حوالے سے سب سے اوپر کا درجہ اور نعمت اگر ہے تو وہ نبوت کی نعمت ہے نبی کو نبوت عطا کر دی جاتی ہے باقی سارے مقامات اس کے بعد نیچے ہیں اسے اتمامِ نعمت سے مراد نبوت ہے تجھے نبوت دے گا وَالَا عَلِيْاقُب اور عَلِيْاقُب کو نبوت سے نوازے گا كَمَا عَتَمَّهَا عَلَىٰ عَبَوَيْكَ جیسے کہ اللہ تبارک وطاللہ نے اتمامِ نعمت کیا تیرے باپ دادا پر تیرے باپ دادا پر من قبل اس سے پہلے وہ کون ہے ابراہیم اور اسحاق ابراہیم پر اسحاق پر اسماعیل پر گوہ ہے کہ یہ جتنے جو ہے اوپر تیرے باپ دادا ہیں ان باپ داداوں کو جیسے اتمامِ نبوت کیا اتمامِ نعمت کیا ایسی جو تجھ پر ہوگا اور پھر آگے تیرے وہ ذریعت اور اولادوں میں ہوگا اِن ناربک عالیم الحکیم بے شک تیرے رب جائے وہ علم والا حکمت والا ہے اس کے پاس علم بھی ہے اس علم کا استعمال بھی حکمت کے ساتھ کرتا ہے اس میں اس حقیقت کو بتایا اب یہاں پر جو یہ کہا علا آل یعقوب کہ تجھے بھی نبوت دے گا اور آل یعقوب یعقوب کی اولاد کو بھی دے گا اس اولاد سے مراد وہ باقی دس بھائی نہیں ہے یعنی باقی گیارہ بھائی مراد نہیں ہے کیونکہ حضرت حکیم الامت سانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان گیارہ بھائیوں کو نبوت ملی یہ ثابت نہیں ہے ان کا نبی ہونا ثابت نہیں ہے منقول نہیں ہے لہذا آل یعقوب سے مراد ان کی آگے زوریت و نسل ہے ان کے آگے پوتوں میں پڑ پوتوں میں نسل کے اندر نبوت چلے گی اور وہ ہی ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کی یہ نسل کے اندر کتنے نبی آئے ہیں حضرت مفتی آزم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں دس نبی چھوڑ کر باقی سارے نبی بنی اسرائیل میں سے آئیں سارے اسرائیل کی اولاد اور زوریت میں سے نبی آئیں دس نبیوں کے علاوہ یعنی ایک لاکھ چوبیسار کموں پر شمبی آئیں اس میں دس کو مائنس کر دیں جس میں آدم ہیں شیس ہیں ادریس ہیں صالح ہیں حود ہیں شعب ہیں عیوب ہیں اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ دس نبی ہیں ان کو مائنس کر کے باقی سارے کے سارے نبی بنی اسرائیل میں سے آئیں اندازہ کریں کتنے بڑا نبوت کا سلسلہ چرا ہے ازر یعقوب کی اولاد میں تو اس کو فرمانے والا آل یعقوب کہ یعقوب کی اولاد کے اندر یہ اتماع میں نعمت چلے گا لیکن اس آل یعقوب ان کی وہ بلا واسطہ اولاد مراد نہیں بلکہ بل واسطہ اولاد مراد ہے کہ آگے جو پوتے پڑھ پوتوں کے اندر یہ نسل چلے گی وہ مراد ہے اس کے بعد کا لقد کانا فی یوسف و اخواتی آیات لسائلین لقد کانا فی یوسف و اخواتی البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے کے اندر جیہ یہ عبرت کی نشانیاں ہیں سائلین سوال کرنے والوں کے لیے سوال کرنے والے کون وہ یہود یہود نے سوال کیا تھا تو فرمایا کہ یہ یہ یہود جو سوال کر رہے ہیں آپ سے کہ وہ قصہ یوسف کا کیا ہے وہ قصہ تو قصے کو قصہ سمجھ گئے سن لیا تو کیا سن لیا نہیں اس کے اندر جو عبرت کی چیزیں ملتی ہیں درس و عبرت اس سے جو ملتا ہے ان سائلین کو وہ درس و عبرت سیکھنا چاہیے اور درس و عبرت کیا ہے حسد اور کیبر نہیں ہونا چاہیے اور تم اپنے پیغمبر کے ساتھ محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پیغمبر جو تمہارے سامنے ہیں جو وہ اس وقت مصول اور مجیب ہے جس سے تم سوال کر رہے ہو اس پیغمبر سے تم حسد بھی کر رہے ہو اس سے تم تکبر بھی کر رہے ہو جو تمہارے بڑوں نے وہ جو دو مرضوں کی وجہ سے یوسف پر ظلم دھایا تھا آج بلکل اسی طرح کا ظلم تم اس پیغمبر پر بٹھا رہے ہو اس پیغمبر سے تم حسد بھی کر رہے ہو حالانکہ جس طریقے سے تمہارے وہ بڑے جو ہیں وہ حسد کر کے کچھ نہ پایا انہوں نے خزلان ہی ہوا نقصان اور خسران ہوا اسی طریقے سے اس پیغمبر سے بھی حسد کر کہ تمہیں ملے گا کچھ نہیں اپنے آپ کو حسدی آگ میں جلاو گے وقتی طور پر کچھ تکلیف پہنچا سو گو گے تو پہنچاؤ گے ونہ حقیقت میں نتیجہ انہی کے ہاتھ میں ہوگا اور یہی اس پورے عرب بلکہ پورے عالم کے پیغمبر ہی ہوں گے یہ بتایا آیت اسالی اور دوسرا کبر تمہیں اس پیغمبر سے تکبر کیا تمہیں اس پیغمبر کو کہتے ہو کہ یہ بنی اسحاق میں سے نہیں ہے بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے یہ بنی اسماعیل میں سے ہے اور اسماعیل وہ اسماعیل تو فلاں جو حاجرہ جو لونڈی تھی اس کا بیٹا ہے تم اس کو لونڈیاں بنا رہے ہو نہ اس میں حالانکہ وہ لونڈی نہیں وہ تو فتقی شہزادی تھی لیکن وہ تو بادشاہ نے زبردست تھی اس کو جہاں قبضہ کر رکھا تھا اور اس کو اپنی جو باندی بنا رکھا تھا وہ تو خود یہ اس کا سلسلہ اوپر سے شہزادیوں کا چلا آ رہا ہے وہ کوئی غلام نہیں تو اسماعیل کو تم غلام سمجھتے ہو یہ غلام کی ایک لونڈی کا بچہ غلام اس کی اولاد ہے تو تم تکبر کرتے ہو اس کے نصب کے اوپر فرمایا کہ دیکھو وہی تکبر تمہارے بڑوں میں کیا تھا نتیجہ کیا نکلا وہ تکبر ایسا ٹوٹا کہ اسی کے سامنے جھکے تو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا تکبر بھی ایسا ٹوٹے کہ تم اس محمد کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا کے بیٹھے ہو اور محمد تمہارے اوپر فتح کا پرچم لہراتا ہو اس لئے فرمایا کہ لَقَدْ قَانَ فِي يُوسفَ اِخْوَاتِهِ البتہ تاقی یوسف اور اس کے بھائیوں کی قصے کے اندر نشانیاں ہیں درس و عبرت کی لسائلین سوال کرنے والوں کے لئے اب سارا منصوبہ جب بن گیا اب انہوں نے بھائیوں نے سلسلہ شروع کیا کہا کہ جات کر اس وقت کو جب کہا ان بھائیوں نے کیا کہا کہ اللہ یوسف و اخوہ یوسف اور اس کا بھائی احبو الہ ابینا زیادہ محبوب ہے اپنے باپ کی نظر میں منہ ہم سے بھائیوں نے کہ ہم سے زیادہ ان کو محبوب رکھا وا ہے بنیامین یوسف سے بھی چھوٹے تھے تو یوسف اور بنیامین ان دونوں کو یہ محبوب رکھتے ہیں ونہن عصبہ جبکہ ہم تو طاقتور جماعت ہیں اس وقت ہم تو طاقتور جماعت ہیں اسے تاریخ میں لکھا کہ لمبے ترنگے طاقتور حسین لوگ تھے ظاہر ہے کہ نبیوں کی اولادیں ہیں نسلیں ہیں تو اتے طاقتور قوی کہا تھا ہم اتے طاقتور قوی ہیں ہمیں جو مونی لگاتے ہیں جبکہ پورے گھر کا معاش نظام ہم چلاتے ہیں اِنَّا عَبَانَ لَفِيظَلَالِ مُبِينَ بے شک ہمارا باپ جو ہے وہ جو ہے اِنَّا عَبَانَ لَفِيظَلَالِ مُبِينَ کھولی گمرائی میں ہیں اس گمرائی سے مراد یہ وہ گمرائی اعتقادی اور ایمانی گمرائی مراد نہیں ہے اس گمرائی سے مراد یہ کہ بہک گئے ہیں مطلب یہ کہ آج کی زبانے کے مسٹیک کر رہے ہیں یہ ہمارے اببہ نے بڑی مسٹیک کی ہمارے اببہ بڑی مسٹیک کر رہے ہیں وہ ان کو اہمیت دے رہے ہیں جو کہ بلکل کمزور ہیں اور ہمیں دیکھو ہم سارا پورا گھر کا نظام چلاتے ہیں وہ بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں یعنی گوہ ہے کہ بڑی مسٹیک کر رہے ہیں اب اس کے بعد کہا جی حل کیا ہے کیا کریں پھر اگر ان کو منظور و محبوب بنا رکھا تو کریں کیا کہا کہ اقتلو یوسف یوسف کو قتل کر دو اور یہ دیکھو یہ اس نسل کے اندر یہ پرانا یہی تر چلا رہا ہے کہ یہ قتل آج بھی ان کی ضروریت کے اندر یہی سب سے آخری علاج ہوتا ہے کہ بندے کو قتل کر دو چاہاں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہود نے یہی منصوبے اسے بنایا تھے کہ نبی کو قتل کر دو جب یہ قتل ہو جائیں گے قصہ تمام ہو جائے گا یہ سمجھتے کہ قتل ہونے کے پر قصہ تمام ہو جاتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ آسمانوں پہ اللہ نے اپنے دین کی سربلندیاں دینی ہیں تو نبیوں کو قتل کر کے بھی ان یہود نے نبیوں کو قتل بھی کیا جس کو قرآن نے واضح کیا یا اقتلون نبی بغیر حق نہاک انہوں نے نبیوں کو قتل بھی کیا ہے لیکن اس کے باوجود دین کو مٹا نہیں سکے کیونکہ دین تو اللہ کے ہاتھ میں تھا اللہ نے دین کے پرچم کو اور حق اور عدل کے پرچم کو بلند رکھا اور قیامت تک کے لیے میدانی جب وہ انسانیت کے اندر عدل کا پرچم لہرہ رہا ہے تو اللہ اپنی نظام سے لے کے چلتا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ ان کی گھٹی کے اندر ہے اقتلو یسو یسو کا قدر کر دو یا اس کو پھینک دو کسی ایسی سرزمین میں کہ تمہارے اببہ کا روخ یا پورا کا پورا تمہاری طرف ہو جائے یعنی ایسی اگر پھینک کے آجاؤ وہ بالکل گم ہو جائے کہیں کوئی خبر نہیں کہاں کہاں نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اب اببہ کے پاس وہ ہوگا نہیں لار پیار کے لیے پھر اببہ ہم سے لار پیار کریں گے تو یخلو خالی ہو جائے لکم تمہارے لئے وجو ابیکم تمہارے اببہ کا چہرہ یعنی تو اببہ کا روخ خالص تمہارے ساتھ ہو جائے گا تمہیں منظور نظر بنا لیں گے اب بھئی ایک تا بڑا گناہ کریں قتل کریں ہم ان کو ان کو ملک سے دور کئی پھینکے آ جائیں تو یار یہ گناہ کا کیا ہوگا کہاں وَتَقُونُ مِنْبَادِهِ قَوْمًا سَالِين وَتَقُونُ مِنْبَادِهِ قَوْمًا سَالِين کہا کہ یہ سارا قصہ کرنے کے بعد تم نیک بن جانا نیک بن جانے کا مطلب توبہ کر لینا توبہ کر لینا گرگرانا اللہ سے معافی مانگ لینا یا اللہ غلطی ہو کہ معاف کر دے کہتے ہیں اس کے بعد پھر نیک کے نیک تو تمہارا کام بھی ہو جائے گا کہتے ہیں کہ وہ سام بھی مر گیا لاتھی بھی ٹوٹی تو فرمایا کہ یہ ایک حصہ کرو کہ بعد میں توبہ تائب ہو جانا لیکن اپنا ایک دفعہ تو کام کر لو اس لئے جو ہے نا یہ حقیقت بتا دی اور آپ کو پتا آج آج یہود و نسحارہ کے اندارات توبہ سوشل میڈیا کو دور آپ دیکھتے ہیں نا ایک آدمی نے کسی وقت پورا ظلم ڈھائیا ہوتا ہے زندگی کے اندر این مرتے وقت وہ توبہ کر رہا ہوتا ہے مرتے وقت بیس سال پچی سال پہلے کا جرم اقرار کر رہا ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے میں نے کیا تھا میں بہگ گیا تھا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا میں اب معافی مانگتا ہوں کیونکہ اب مرنے کے قریب ہیں تو یہ ان میں تو یہ آج بھی تر چلا آرہا ہے اور یہ ویسے بھی ان کے روٹین کے اندر ہے کہ بیس پچیس سال کے بعد وہ اقرار گناہ کر لیتے ہیں اقرار معصد کر لیتے ہیں تاکہ جو کل اپنے خدا کے سامنے یعنی یہ تو جیزس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں کہ گاڑ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو وہاں شرمندگی نہ ہو کہیں جی ہم نے اقرار کر لیا توبہ کر کے آئیں یہ اس کی حقیقت انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بعد میں توبہ کر کے نیک بن جانا لیکن ابھی تو قصہ ابنا کرو نا مقصد پورا کو یہ وہ ہے ان میں سے کہنے والے نے کہا اور یہ عجیب بات ہے عام طور پر جب چلد پانچ دس الٹے سیدھے بدماش کٹھے ہوں کسی ایک پر ظلم ڈھا رہے ہوں تو ایک ایسا اللہ ضرور پیدا کر دیتے ہیں جو ان کا ہاتھ روکتا ہے چلی یار چھوڑو چھوڑو بس کرو چھوڑو یار یہ کرتا ہے اسی طریقے سے ان میں بھی ایک پیدا ہو گیا جب انہوں نے فیصلہ کر لیا قتل کرنے کا تو قالا قائل منم ان میں سے ایک بولا جو بڑا بھائی تھا جس کو یہودہ غالب اس کا نام بولا لا تقتلو یسف یسف کو قتل نہ کرو یار قتل نہ کرو وَأَلْقُوْ فِي غیابَةِ الْجُبْ اس کو اندھے کوئے میں ڈال دو اندھے کوئے میں پھینک دیتے قتل نہ کرو یار اب دیکھو قتل سے اللہ نے کس طریقے سے اس کے دل کو پکڑا اور اس سے یہ بات کہی یار قتل نہیں کرتے وَأَلْقُوْ فِي غیابَةِ الْجُبْ اس کو اندھے کوئے میں ڈال دو یلتقی تو بعض اس سیارہ اور کوئی رہگیر چلائے گا کوئی قافلہ آئے گا وہ اٹھا کے لے جائے گا اس کو انکنتم فائلین اگر تم نے کرنے ہی ہیں اگر تم نے یوسف پہ کوئی دسترس کرنے ہی ہیں اس کو کوئی اقسام پہنچانا ہی چاہتے تو یار قتل نہ کرو اس کو اندھے کوئے میں ڈال دیتے ہیں اور کوئی قافلہ اٹھا کے لے جائے گا اور پہلے ہی ہوتے تھے بردہ فروش بھی پھر رہے ہوتے تھے اور لوگ ڈھونڈتے تھے ایسا بچہ مل جائے کیونکہ ظاہر ہے کہ بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں یہ بکھتے تھے لونڈیو غلام کا لیواج تھا تو بس تاک میں ہوتے تھے کوئی لونڈا ملے اس کو بیچے پیسے بنائیں اس لئے کہا کہ ان کو اندھے فائد اگر تم انہیں کرنا ہی ہیں تو اندھے کوئے میں ڈال دو اب جیہ ہو گئے مطمئن کہا ٹھیک ہے چلو یہی کرتے ہیں قتل نہیں کرتے چلو اس کو یہ ڈال دیتے ہیں قالو اب پلاننگ کے لیے یوسف کو حاصل کرنا ہے قالو وہ بولے اببا کے پاس آگے یا ابانا اے ہمارے اببا ما لگا لا تا من نالا یوسف کیا بات ہے کہ آپ ہم پر جائے وہ اعتبار نہیں کرتے یوسف کے بارے میں ہر بات یوسف کو اپنے ساتھ لگائے رکھتے ہیں ہم پر اعتبار نہیں کرتے یوسف کے بارے میں آپ کو اتمنان کیوں نہیں ہوتا ہمارے بارے میں تو گویا کہ ان کو بھی پتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کسی پر جائے وسانی کھاتے وہ کہتا ہے نہیں نہیں یوسف کو میرے نظروں میں رکھو مجھے خوف ہے کہ کہ اس کو گنفصان نہ پہنچے اور ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر وہ آثار نبوت انہوں نے دیکھ لیا تھے وہ آوال چیزیں آوال اور انہار انہوں کا ہونا دیکھ لیا تھا اس لئے آپ اس کا خیال کرتے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ منازل نبوت اس نے تہہ کر رہے ہیں اس لئے کہ لا تعمنا کیا بات آپ اعتبار نہیں کرتے ہم پر علیہ یوسف یوسف کے بارے میں وَإِنَّا لَوْ لَنَا سِحُون جبکہ ہم تو ہم تو اس کے بڑے خیرخواں ہیں ہم تو اس کے بڑے خیرخواں ہیں اور آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے یہ بات کی آگے اگلی بات ارسلو مَعَانَا غَتْن کل جو ہے نا ٹھومارو کل جو ہے آئندہ جو ہے آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں یوسف کا ہمارے ساتھ بھیج دیجئے یارتہ کہ وَإِعْلَاب کہ یہ کھائے پیئے کھائے پیئے وَإِعْلَاب اور اس زمانے میں عام طور پر کھیلنے دوڑنا کبرڈی بعض مفصل لے کہا کبرڈی کھیلتے تھے تو ہم کبرڈی کھیلیں گے اور دوڑ کا مقابلہ کریں گے تیر اندازی ہوگی تو یہ تو کہا کہ ان کو بھیج دیں ہمارے ساتھ یہ بھی انجائے کرے گا جیسے آج پیکننگ میں بچوں کو بھی لے جاتے ہیں اس سے فقہ نے مسئلہ لکھالا کہ مفید تفری مفید تفری جو صحت کے لیے نافع ہو اور نشاط اور طبیعت کو بھی کھول دے ایسی تفری کرنا جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے لہٰذا ایسی تفری کا بھی احتمام کرنا چاہیے تاکہ بچوں میں بڑوں میں ایک نشاط بھی پیدا ہو اور طبیعت بھی ان کی کھول جائے پھر باقی اب عبادات اور ان کے تعلیم و تعلیم کے کام ان کے لیے آسان ہو جائیں گے کیونکہ یہ انسان کی طبیعت و جسم بدن کا حق ہے اس لئے جو ہے ایسی جائز تفری میں نکلنا چاہیے بلکم اللہ مسکین بن کے گھر میں نہیں ٹکا رہے کہ نہیں جی کئی نہیں نکلنا ایسا نہیں نکلے اور جائز طریقے سے تفری کرے جیسے کہ یہاں انبیاء کی سنت آپ اس کو کل ایندہ جو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے یہ کھائے پیئے اور کھیلے کودے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہم حفاظت کریں گے ہم نگران نہیں کریں گے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں فرمایا کہ مجھے یہی بات غم اور صدمے میں ڈالتی ہے کہ تم اس کو لے کے جاؤ تمہارا اس کو لے کے جانا مجھے غم میں ڈال دیتا ہے رنج میں ڈال دیتا ہے مجھے پریشانی ہو جاتی کہ پتہ نہیں خیریت ہے کہ نہیں تو کہیں انی لیہ حزن میں بے شک البتہ مجھے حزن میں ڈال دیتی یہ چیز کہ انتہ زبو بھی کہ تم اس کو لے جاؤ وہ اخاف ہو اور مجھے یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا کھالے کہیں اس کو بھیڑیا کھالے اور تم اس سے غافل ہو تمہیں پتہ بھی نہیں چاہے بھیڑیا اٹھا کے اس کو لے جائے کیونکہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں اس فلسطین کے اس علاقے میں بھیڑیے بہت ہوتے تھے آج کل تو خیر وہ سنے جنگل کے جنگل بھیڑیے سے خالی ہو گئے لیکن اس وقت چونکہ بھیڑیے بہت ہوتے تھے اس وقت سے خطرہ رہتا تھا کہ بھیڑیے بہت جیسے آج کل یہاں ہمارے نیو یارک میں امریکہ میں رکون بہت ہوتے ہیں راتوں میں رکون آگئے صبح کو آگئے جگہ جگہ رکون پھر رہے ہیں بہت سے جگہ پر جی ریچ آ جاتے ہیں تو وہاں اس طرح بھیڑی آتے تھے صبح شام تو خطرہ تھا کہ کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے جائے چھوٹا آٹھ سال کا تو بچہ تقریباً بعض مفصلی نے کہا آٹھ سال عمر تھی اس کی اور آٹھ سال کا بچہ ویسے ہی کتنا معصوم اور پیارہ لگتا ہے اس لئے کہا وَانْتُمَنُوا غَافِلُونَ اَوْاِسْحَالْ بَكُدُونَ اس سے ایک بات پتا چلی کہ بھلے وہ پیغمبری کے کتنے اونچے مقام پہ ہیں لیکن ظاہری احوال کی وجہ سے دل کے اندر کو خوف اور دہشت پیدا ہونا یہ پیغمبر کی نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے وہ تو اتنے اونچے پیغمبر ہیں ان کے اندر یہ ڈر پیدا ہو رہا ہے کہ کہ یہ گم نہ ہو جائے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے تو آج اگر کسی ولی یا کسی عام مسلمان کے دل میں اس طرح کے خدشات پیدا ہوں تو اس کے ایمان اور اس کی ولایت کے خلاف نہیں ہیں کیونکہ نبوت کے جب یہ چیز منافی نہیں ہے اس طرح کے ظاہری احوال کا خوف پیدا ہونا یہ بشری تقاضی ہیں اور یہ نبوت کے شان کے خلاف اور منافی نہیں ہیں یہ پیدا ہو سکتے ہیں تو لیہاں پیدا ہوا اور ہم پوری طاقت ور جماعت ہوں پھر تو ہم خسارے میں ہیں پھر تو ہم ٹوٹے میں ہیں ہم تو گئے گزرے ہو گئے کہ ہم بیڑیا سے اس کو مچا نہ سکیں اببا جان کیا بات کر رہے ہیں یہ اس کو کوئی نہیں کھائے گا بیڑیا کھا جہاں ہم موجود ہوں یہ پوسیبل ہے یہ ہو سکتا ہے یہ بات کہہ رہے ہیں اب اس کے بعد فلمہ زہبو بھی ظاہرہ کے باپ نے پھر ان کو حوالے کر دیا تو فلمہ زہبو بھی اب یہاں پہ آگے دیگر مضامین ہوگے چودہ نمبر آیت تک آج گفتگو ہو گئی ہے پندرہ نمبر سے انشاءاللہ ایندہ میں گفتگو کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوئی یوسف کے جو حقائق و معارض سمینے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اصل حقیقت اس کے اندر جو آصل قصص کی بنیاد بنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاصل گناہ سے اب ہمیں بچائے اور نفس و شیطان کی شرص ہم ہماری نسلوں کی نسلوں کو معفوض فرمائے و آخر دعوانانی الحمدللہ بالعالمین